سرینگر میں آٹو رکشہ پر عوام کی طرف سے اور چارجنگ کے کئی الزامات آئیت کیے گئے ہیں مسافروں کا الزام ہے کہ سرینگر میں کوئی مقرر ریٹ نہیں ہے اور آٹو رکشہ میں میٹر نہیں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اور چارجنگ ہوتی رہتی ہے اور عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اول کشمیر آٹو رکشہ ایسوسیشن قبول کرتی ہیں کہ کچھ درائیوروں کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے لیکن تمام رکشہ ڈرائیور زیادہ چارج نہیں لیتے ہیں اور کشمیر آٹو رکشہ ایسوسیشن کے سینئر سیکیٹری جعوید احمد کا کہنا ہے کہ ایسوسیشن اور چارجنگ اور دیگر مسائل پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرنے کیلئے مکمل طور پر تیار ہیں انہوں نے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر سے کہا کہ وہ آٹو رکشہ پر لگائے گئے بہت سے ٹیکس واپس لے اور وہ اتنی ہی رقم وصول کریں گے جتنی ای رکشہ والے کرتے ہیں اگر آپ ان سے بٹمانو سے لالچوک تو جائیں تو یہ سو سو روپیہ ڈیرڈ ڈیرڈ سو روپیہ ڈلگیٹ اتنے چارجز کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اس پر کچھ ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے جیسے کہ یا تو فکس ریٹ کریں جو ایک سٹیشن سے دوسری سٹیشن تک یا میٹرنگ کریں ویسے میرے حساب سے سرکار کو اس پر سکت سنگیان لینا چاہیے اور میٹرنگی کرنی چاہیے جیسے کہ ہر ایک شہر میں ہے اگر میٹر لگ جائیں تو مجھے لگتا وہ بڑیا ہے لوگ دیں گے مگر وہ ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے آور چارج کیا ہے اگر میٹر لگتے ہیں تو وہ تو سب کے لیے سیم ہوگا جیسے بومبے میں نے دیکھا ہے یہاں پہ دیکھا یہ آور چارجز ہوتے ہیں بہت زیادہ اگر وہ آور چارج بھی نہ کرے تب بھی لوگ جو لوکل ہوتا اس کو لگتا ہے اس نے مجھے لوٹ لیا اٹیو صاحب کی شکایت بھی ہے اسیسپی صاحب کی شکایت ہے کافی بار ایسا ہوا ہے یہ ماننے کے لیے میں تیار ہوں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہے دیکھیں پندرہ ہزار ریورز ہے کوئی کچھ بھی کرتا ہے ایسوسیشن نے کافی بار کوشش کی کہ ہم خود فیلڈ میں آئیں گے ایسوسیشن کے میمبر فیلڈ میں آئیں گے وہ کام کریں گے بزریا انفارجنٹر کام کریں گے ہم دیکھیں کہ کہاں پر آور چارجنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف ایسوسیشن بھی کاروائی کرے گا اور پولیس بھی کرے گی ٹرائفر ڈپارٹمنٹ بھی کرے گا اس کے لیے ہم تیار ہیں لیکن کم از کم کم از کم یہ مسئلہ جو ہمارا ہے اس پہ گھور کیجئے ایرکشاہ والے بھی بیس روپے لیتے ہیں میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیٹرول پر چلنا ہے میں بیس روپے تیس روپے حساب سے ہر ایک جگہ پر جتنے کلومیٹر آئیں گے اس حساب سے میں بیس روپے تیس روپے ہر ایک جگہ پر چلنے کے لیے تیار ہوں ہمارا ٹیکس جو ہے بلکل ساپورہ سکلیر ہونا چاہیے ہماری ڈاکیمنٹ جو کینسل خاری آر سی رکھی آپ انشور ہمارے لیے ہاں بلکل ایرکشہ کے لیے انشور ہے ہم بھی انشور ہے کیونکہ انشور ہماری سیفٹی ہے آر سی یہ دو کاغذ ہمارے رکھی ہے باقی میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں ہر جگہ سرینگر سیٹی میں ہر جگہ بیس روپے سارواری بڑھنے کے لیے تیار ہوں سرینگر کے تاریخی گھنٹہ گھر لالچوک پر آج قومی پرچم لہرا گیا اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ گھنٹہ گھر کے اوپری حصے پر آئے در حقیقت اس پورے دھانچے کو ورسے اور امارتوں کو منززہ رکھتے ہوئے بناسب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کمیشنر سرینگر منسپل کوپریشن اتھر آمر خان نے یہ جانگاری فراہم کی ہر جگہ بار گھنٹہ گھر پر جو ہے وہ ترنگا فراہ گیا جس میں جہاں بہت سارے لوگ شامل رہے اور وہیں جو دیولپمنٹل ورکرس ہیں ان میں تیچی لائی جا رہی ہے اور جو یہ گھنٹہ گھر ہے آنے والے ساتھر دیوستے اس پر بازدہ طور پر اناغریشن ہوگی اور وہیں جو اتھر آمر ہے ان کا ماننا ہے کہ سارے کام پورے ہو جائیں گے تو یہاں پر سرینگر میں جو لال جو کا لوگ وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور جو لوگ یہاں پر پہلے آیا ہوں گے ان کو بھی یہ بلکل الگ دیکھے گا اور ساتھ ساتھ جو ٹریڈرز ہیں ان کا بھی کاروبار پہلے سے زیادہ یہاں پہ بڑھ جائے گا خیروزوانی کے ساتھ رہی سماغرے نیٹور کے ٹیم سرینگر سی آر پی آف سرینگر سیکٹر کے انسپیکٹر جنرل اجے کمار یادو نے کہا کہ کشمیر میں یوم آزادی کی تمام تقریبات کے بخوبی عرقات کو یقینی بنانے کے لئے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ امن کو برقرار رکھنے کے لئے سرینگر اور دیگر جگہوں پر مختلف مقامات پر خصوصی ناکے لگائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پورے کشمیر میں یوم آزادی تقریبات کے پر امن انعقاد کے لئے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی بلکل امن و چین کے ساتھ میں شانتی کے ساتھ میں پندر اگست کو منائے جائے گا سی ایر پی ایف کا ہمیشہ سے ایک بہت ایمپورٹنٹ رول رہا ہے یہاں پر اور اب بھی سی ایر پی ایف کا وہی ایمپورٹنٹ رول قائم رہے گا ہم لوگ جس دنگ سے ہاں پہ جو بھی سیبل ایڈمیسیشن کے ساتھ سیبل پولیس کے ساتھ ان کے کنسلٹیشن میں جو بھی مدد کرنی ہوتی ہے جو ڈیپرومنٹ کرنی ہوتے وہ ہم ساری کریں گے اور کرتے رہیں گے جسے کی شانتی قائم رہے ہیں یہ بہت ہی اہم میجرز ہیں کیونکہ یہ سیکس سنس آف کونپیڈنس پیدا کرنے کے لیے اور ایک سرکشہ ویستہ کو چاک چاو بند رکھنے کے لیے یہ بہت ہی جروری ہے ظلانت ناگ میں کوکرناگ کے اہل انگڑوال علاقے میں محاصرہ اور تلاشی کاروائی کے دوران ہوئے گرانیٹ حملے میں تین افراد زکمی ہو گئے ہیں زکمیوں میں سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان بھی شامل ہے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ شب علاقے میں محاصرہ کر کے تلاشی کاروائی شروع کی گئی تھی ذرائع کے مطابق اس دوران سیکیورٹی فورسز پر گرانیٹ پھینکا گیا اس حملے میں ایک فوجی جوان سمی تین افراد زکمی ہو گئے انہیں بعد میں اسپتال منتقل کیا گیا ان کی حالت اب مستحکم بتائی جاری ہے ظلہ بارہ ملک کے اوڑی علاقے میں درشتگردوں کے ایک مڈھول کا پردہ فاش کیا گیا اس دوران لشکر طیبہ کے تین ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ان کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا گیا بارہ ملہ پولیس فوج کی سولہ لائک کی مشترگہ پیٹرولنگ کے دوران چنڈرہ اوڑی میں ایک شخص کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی پیٹرولنگ پارٹی کو دیکھتے ہوئے اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم اسے دبوچ لیا گیا اس کے بعد وہ دو گرانیٹ ملے اس کی پہچان شوکت علی آوان کے طور پر خوی ہے اسے پوچھ ساش کی بنیاد پر اس کی دو ساتھیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے سرینگر میں سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے سرینگر میں دہشتگردوں کے دو ساتھیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں یوم آزادی کی تقریبات سے قبل سرینگر میں کرنیٹ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تاکہ امن کو درہم برہم کیا جا سکے سرینگر پولیس کے مطابق جشہ محمد کے دو ساتھی عرشد مشتاق ساکے نے بڑی باگ پلواما اور سحیل مجید ساکے نے مچ پنچ پلواما کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے دو گرانیٹ بنامت ہوئے ہیں اس سلسلے میں پولیس ٹیشن پرم پورا میں کیس درش کر کے مزید افتیش شروع کر دی گئی ہے وہیں بڑگاہ میں پولیس سے دہشتگرد تنظیم لشکر طیبہ کے تین ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ان کے قبضے سے قابل اعتراض مواد برامت کیا گیا ہے پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے یہ کاروائی انجام دی خان سوون علاقے میں ان تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی پہچان غصیر احمدڈار تاہیر احمدڈار آقب رشید گنائے کے طور پر ہوئی ان کے قبضے سے ایک چینی ہینڈ گرانیٹ دو میگزین ستاون کار آمد راؤنڈ سمیت مجرمانہ مواد برامت کیا گیا تھانے خان سوون میں قانون کی متعلقہ دفاعت کے تحت مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے تو ناظرین خبر کا سلسلہ جاری رہے لیکن فلال رکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹ سے وقفے کے لئے